مکان بنا لیں اچھی طرح یاد رکھنا کوئی گیارنٹی ہے کہ اس مکان میں ہم رہیں گے بھی اور رہیں گے تو کتنے دن تک رہیں گے آپ مجھے بتائیں خوبصورت سے خوبصورت مکان بنانے والے مکان ابھی تیار بھی نہیں ہوا اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے یا مکان تیار ہوا ابھی اس کا افتتہ ہی ہوا تھا ابھی اس کا انکریشن ہی ہوا تھا کہ کسی بنانے والے کا محنت کرنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے یہ بار بار ہمارے تجربے میں ہیں چلیں ٹھیک ہے اگر کوئی خوش نصیب اس مکان میں رہے بھی تو کتنے دن تک رہے گا ہم نے ایسی لگائی ہم نے پنکھے لگائے ہم نے لائٹ لگائی ساری خوبصورت چیز رکھی لیکن آپ مجھے بتائیں کتنے دن رہو گے اس کی گیارنٹی ہے لیکن آؤ ایک مکان وہ بھی ہے جس میں رہنا یقینی ہے اور اللہ اکبر اس میں گیارنٹی بھی ہے کہ رہنا کتنے دن تک کے ہے ان مکانات میں رہنے کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے لیکن وہ مکان جس کو قبر کہتے ہیں اس میں قیامت تک مجھے بھی رہنا ہے اور آپ کو بھی رہنا ہے جس مکان کے اندر رہنا کتنے دن ہے اس کی کوئی گنجائش اور گیارنٹی نہیں ہے اس مکان کے لئے کتنا احتمام کیا لیکن جس مکان کے اندر قیامت تک سونا ہے جس مکان میں قیامت تک رہنا ہے اس مکان کو خوبصورت بنانے کے لئے اس کی تظہین کاری کے لئے اس میں تھندک کے لئے اس میں ہواوں کے لئے اس میں فضاؤں کے لئے اس میں نرم بستروں کے لئے ہم نے کیا انتظام کیا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مکانات کے گدے قیمتی پیسے خرچ کر کے خریدے جا سکتے ہیں مگر قبر کے گدے قیمتی پیسے خرچ کر کے دنیا کے اندر خریدے نہیں جا سکتے بلکہ اس کی ایک کنڈیشن ہے اللہ اکبر اللہ کو راضی کرنا ہوگا گناہوں سے بچنا ہوگا قبر میں بھی کرتے ہیں قبر میں بھی کرتے ہیں کس نے کہہ دیا کہ قبر میں صرف مٹی ہی مٹی ہے بلکہ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ کو جو منا لیتے ہیں ان کے لئے دنیا کے نہیں بلکہ جنت کا بستر لگایا جاتا ہے اور اتنی خوبصورت نیل سلایا جاتا ہے فرشتے آ کر کہتے ہیں نم کا نعمت العروس ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی بلند ہوتی ہے قبر کی نیل کوئی آسان دنیا کے گتوں پہ سو تو دیر تک سونے والے کی کمر درت کرنے لگتی ہے مگر قبر میں جو جنت کا بسترہ ہے اگر اس پر کسی خوش نصیب کو سلا دیا جائے اگر اس پر کسی خوش نصیب کو سلا دیا جائے تو خدا کی عزت کی قسم جب وہ سوئے گا اور قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو ایسا لگے گا جیسے میں رات کو سویا تھا اور صبح کو میں بیدار ہو گیا یہ ہے جنت کے بستر کی برکت لیکن دنیا میں ہم نے گدے تو لگائے قبر کے لیے کیا انتظام کیا قبر کے لیے کیا تیاری کی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کبھی قبرستان میں ہماری نظر پڑتی ہے ایسا لگتا ہے کتنا سکون ہے کتنا سناٹا ہے کتنے اتمنان سے سب سو رہے ہیں لیکن یاد رکھیں اپنے پاس وہ نگاہ نہیں اپنے پاس وہ نظر نہیں اپنے پاس وہ آنکھیں نہیں کہ اللہ اللہ اوپر کی مٹی تو پرسکون نظر آتی ہے لیکن اندر یہ بھی ہے اسی دوگر زمین میں کسی کی قبر اتنی بڑی کر دی گئی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا فاصلہ ہو گیا ہے تاہد نگاہ قبر کشادہ ہو گئی ہے کبھی کسی کی قبر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی ہے لیکن اللہ اکبر اسی پرسکون قبریں جو اوپر سے پرسکون نظر آتی ہیں انہی قبروں کے اندر کسی کی باغ کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہے اور کسی کی قبر جو ہے جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا بن گئی ہے ہاں ہاں وہ ساپوں کا بسیرہ وہ بچوں کا بسیرہ وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کے ہاتھوڑے وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کے گزے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ دنیا کی رنگ ریلیوں میں زندگی گزارنے والوں کبھی سوچا کہ دوگر زمین کے اندر ہمیں بھی جانا ہے پانچ پانچ اکر زمین پہ اترانے والوں پچاس پچاس اکر زمین پہ اترانے والوں سو سو اکر زمین کو اپنے نام پہ کرنے والوں کبھی سوچا بھی کہ مالدار بھی مرے گا تو دوگر زمین ہی ملے گی غریب بھی مرے گا تو دوگر زمین ہی ملے گی امیر بھی مرے گا تو دوگر زمین ہی ملے گی فقیر بھی مرے گا تو دوگر زمین ہی ملے گی آؤ اس قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قبر آخر قبر ہے قبر آخر قبر ہے حضرت سیدنا امیر المومنین عثمانِ زنورین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر پر جاتے تو وہاں پہ کھڑے ہو کر اتنا روتے اتنا روتے کہ ایسا لگتا کہ روتے روتے آپ کی جان نکل جائے گی یہ کون عثمانِ گنی ہے یہ وہ عثمانِ گنی جسے دو مرتبہ رسول اللہ کا داماد بننے کا شرف حاصلوا ہے یہ کون عثمانِ گنی ہے جس نے اپنی زندگی میں دو مرتبہ جنت کو خریدا ہے اور اللہ کے رسول نے ان عثمانِ گنی کے لیے کہا جنگِ تبوک کے موقع پر کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے یہ کچھ بھی کرے میں نبی کا اختیار دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کچھ بھی کرے جو جی میں آئے کرے سرکار فرماتے یہ جنت ہی میں جائے گا کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائے گا جس کو اللہ کے رسول نے یہ گیارنٹی دی ہو کہ عثمان کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائے گا وہ عثمانِ گنی جب قبروں پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے آپ کی جان نہ نکل جائے لوگ کہتے تھے امیر المومنین آپ قیامت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبروں کو دیکھ کر کے روتے ہیں تو عثمانِ گنی فرماتے ہیں قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر انسان کا معاملہ یہاں درست رہا تو آگے کے سارے معاملات درست رہیں گے اور انسان یہی پر ناکام ہو گیا تو آخرت میں ناکامی ہی ناکامی کا موہ دیکھنا ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلاموں آئیے اب تھوڑی دیل ذرا قبر کی سیر کرتے ہیں آپ نے باغوں کی سیر تو کی ہوگی آپ نے شہروں کی سیر تو کی ہوگی آؤ ذرا تصور کی دنیا میں ہم تھوڑا قبروں کی سیر کر لیتے ہیں یہ قبریں کیا ہیں اللہ اللہ یہ قبریں وہ ہیں جہاں رشتے داریاں نہیں دیکھی جاتی جہاں انسان کے چہرے نہیں دیکھے جاتے جہاں انسان کی خوبصورتیاں نہیں دیکھی جاتی جہاں انسان کی حسن نہیں دیکھے جاتے اللہ اکبر قبر میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عذاب دیا جاتا ہے بے شمار ایسی قبروں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے کسی قبر پر قبر والے اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشانک کے چھیٹے سے نہیں بچتا تھا تھوڑی توجہ کرنا تھوڑا گور کرنا راتوں کو زنا کے اڈوں کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے کانوں میں ائر فون لگا کر گانے سننے سے پہلے کسی عورت پر بدنظری کرنے سے پہلے تھوڑا تصور کر لینا آخر قبر ہے آخر قبر ہے انسان کتنی تدبیر کر لے آخر قبر ہے اور یہ قبر کیا ہے قبر کیسے کیسوں کو دباتی ہے کیسے کیسے میں اور آپ تو کوئی شمار ہی نہیں اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں میں تھوڑی سی ایک حدیث پر آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں بڑی مشہور حدیث ہے سہاں میں موجود ہے اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ نے اس کو کسی دوسرے باپ کے اندر سنا ہے میں اس کو کسی دوسرے باپ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کی توجہ ہم سوچیں اللہ کریم ہے یار قبر میں کیا ہوگا بلکہ ہم تو شیر پڑھتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاہشر چشم نور کے میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں لیکن یاد رکھنا یہ شیر پڑھنے کے حق ان کو تھے جن کی تحجد بھی فوت نہیں ہوتی تھی یہ شیر پڑھنے کے حق ان کو تھے جنہوں نے جانے تو دے دی مگر سنتوں کے خلاف عمل نہیں کیا یہ شیر پڑھنے کے حق ان کو تھے اللہ وقبر جن کی نگائیں کبھی نہیں اٹھی جانتے ہیں جس امام نے یہ شیر قائنا تاہشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اس امام کے تقوے کا حال یہ تھا کہ خود کے شہر کا باگ انہوں نے ساری زندگی نہیں دیکھا ایک مرتبہ جبلپور سے واپس ہوتے ہوئے اپنے گھر جا رہے تھے اسٹیشن پر اتر کر گھر جا رہے تھے تو اچانک نظر پڑھ گئی تو مولانا عید الاسلام عبدالسلام سے خط میں ذکر کرتے ہیں چلتے چلتے بریلی کے باگ پر نظر پڑ گئی جس نے کبھی باگ کو بھی قصدن نہیں دیکھا ان کو حق تھا یہ شہر پڑھنے کا جو ہیرو ایروائن کو ننگا ناچتے دیکھے انہیں کیا حق ہے یہ شہر پڑھنے آپ مجھے بتائیں آج اپنے آمال پر نظر کریں اپنے آمال پر نظر کریں اور اس کے بعد پھر اپنی بڑی بڑی باتوں کو دیکھیں آج میرا جوان اللہ والوں سے سنیوی باتوں کو اپنی زبان سے دو رہا تھا یار ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا جنت تو اپنے باپ کی ہے ایسا لگتا ہے جیسے باپ سے خریدوا کر کے بک کرا رکھا ہے جس کو یہ حق تھا کہ جنت میرے باپ کیے کہنے کا وہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدوم اے کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ اپنے مسلح پر رویا کرتی تھی اللہ کی خشیت سے اور یہاں کچھ بھی زندگی میں نے نہ اللہ کے لئے رونا نہ اللہ کے لئے عمل کرنا مسجد ویران کر دی ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا ماں باپ کو دکھ دے رہے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا سود کے لکمیں کھا رہے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا وہ سود جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کیا ایک لکمہ سود کا گھما پھرا کر سود کے دھندے چل رہے ہیں مولانا کو کنونس کیا جاتا ہے نہیں مولانا اس کا رستہ ایسا نہیں ایسا ہے قدرت نے جن رستوں کو بند کر دیا ہے دنیا کا کوئی انسان اب اس رستے کو کھول نہیں سکتا اور جو کھولنے کی کوشش کرے وہ صراط مستقیم پر رہ نہیں سکتا اللہ رب العزت کا اعلان ہے جو سود کا کاروبار کرے گا میں اس کے ساتھ اعلانیں جنگ کرتا ہوں سود کے دھندے کرنے والوں محلے کے پہلوانس لڑنے کی اوقات نہیں ہیں اللہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے جو سودی کاروبار کرتے ہیں بتاؤ اللہ جس سے جنگ کا اعلان کرے کوئی اللہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے کوئی اللہ سے ماز اللہ مقابلہ کرنے کی حمد کر سکتا ہے واللہ تلہ باللہ کبھی نہیں اللہ کے مقابلے پر کوئی کیا ہے کسی کے اوقات کیا کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اللہ نے لنگڑے مچھر سے اس کو ہلاک کر دیا نہیں دیکھتے فیرون کا انجام کہ اس کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا نہیں دیکھتے بقت و نصر کا انجام کہ اللہ اکبر قدرت نے اسے کیسے ہلاک کیا نہیں دیکھتے شداد کا انجام کہ اللہ اکبر خود کی بنائیوی جنت میں قدم نہ رکھ سکا اس لئے قدرت کو چیلنج مت کرو دنیا چند دن کی ہے اس چند دن کی دنیا کے چکر میں اللہ کو ناراض مت کرو حلال کمانے والے اپنا مال قبر میں نہیں لے گئے حرام کما کر ہم کی اپنا مال قبر میں لے جائیں گے چھوٹ بول کر کاروبار مت کرو مت کرو دھوکہ دے کر کاروبار سب دنیا میں رہے گا بال بچے حوج موج کریں گے پوارسین موج مستی کریں گے اب تو لوگ اتنے بے وفا ہیں مردہ باگ کی قبر پر جوان بیٹا فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آتا ارے قبر پر آ کر فاتحہ پڑھنا تو دور کی بات ہے بیٹا تو باپ کے لئے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتا اب تو لوگ فاتحہ کے لئے بھی ترس رہے ہیں لوگ دوسروں کا بھلا چاہے کوئی کہتا انسان خودگرز ہو گیا میں کہتا اللہ کہنے انسان خودگرز ہو جائے اگر انسان خودگرز ہو جاتا تو کم از کم بچوں کے لئے حرام دولت کھما کر کی اپنی آخرت خراب نہ کرتا انسان خودگرز ہو جاتا تو نماز کے وقت تو دکان پہ بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے بھلے کے چکر میں اپنا برا نہ کرتا ہاں ہاں کچھ نہیں لے جانا ہے دنیا سے قرآن کہتا ہے لا تنس نصیب کا منت دنیا دنیا سے اپنے نصیب کا مت پھولو سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گی آخر قبر ہے اپنے ہاتھوں سے درجنوں میجتوں کو دفن کرنے والوں کبھی یہ نہیں سوچا آج میں کسی کو اس قبر میں ڈال رہا ہوں کل کوئی مجھے بھی ڈالے گا کتنی دولت کھٹا کر لو ہر کپڑے اپنی پسند کے خریدے تھے کتنے قیمتی قیمتی خریدے تھے چار چار چھے چھے دکانوں میں کپڑے ہمیں پسند نہیں آتے تھے لیکن جو آخری کپڑا پہنایا جائے گا وہ خود کی پسند کبھی نہیں ہوگا اس میں کوئی جیب نہیں ہوگی وہ سلا ہوا نہیں ہوگا لپیڑ دیے جائیں گے کفن میں عمل اچھے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ وہ کفن بھی آگ بنے گا اس کفن کو بھی آگ کی شکل دے دی جائے گی اوپر نٹی مٹی نیچے مٹی دائیں مٹی آگے مٹی پیچھے مٹی 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 ان کے لئے جنہوں نے خدا کو راضی نہیں کی اور جنہوں نے راضی کی آپ تو سن چکے ان کے لئے تو جنت کا بشتر ہے ہائے اپنا ہوگا کیا قرآن کے تمینہ خلق ناکم اسی مٹی سے پیدا کیا مٹی سے پیدا ہوگئے ہیں مت گرور کرو اپنی جوانی پر مت گرور کرو اپنی دولت پر مت گھمن کرو اپنے علم پر مت گھمن کرو اپنے خوبصورت چہروں پر مولا کائنات شیر خدا علی یہ مرتضا کے ہاتھ میں ایک خوبصورت مٹی کا پیالہ آیا تو مولا مشکل کشا اس پیالے کو دیکھ کر رونے لگے اس روایت کو امام پرتبی نے لکھا ہے خوبصورت پیالے کو مٹی کے پیالے کو دیکھ کر مولا مشکل کشا رونے لگے کسی نے کہا علی کتنا خوبصورت پیالہ دیکھ کر آپ روتی فرماتے ہیں تم خوبصورت پیالہ دیکھ رہے ہو میں اس خوبصورت پیالے میں ان خوبصورت چہروں کی مٹی ملی ہوئی دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے مٹی میں ملے تھے اور اس مٹی سے یہ پیالہ بنایا گیا کسی صوفی بزرگ نے فرمایا تھا کہ زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی تھوڑی مžسم فرما زیر ویڈفر کنسان موڈیوک ویڈیوڑا موڈیو، تو موڈیوو ممید کنسان چوب نوڈیو یوں ہی تھوڑی کھلتے ہیں کتنے گلاب سے چہرے زمین میں ملتے ہیں تب کہیں جا کر خوبصورت پھول کھلتے ہیں اسی لئے تو خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ مسکراتے ہیں یہ بلبل پاگل ہوا ہے کہ یہ پھولوں کو دیکھ کے روتا ہے یہ پھول دیکھ کر کیوں روتا ہے ہم پھول کا حسن دیکھتے ہیں بلبل پھول میں ان خوبصورت چہروں کی مٹی دیکھتا ہے جو اس مٹی میں مل کر کے پھولوں کو جنم دیتے ہیں سوچو تو سہی اپنی مٹی کا حال کیا ہوگا اپنی دنیا کی فکر کرنے والوں اپنی قبر کا اسی مٹی سے پیدا کیے گئے اکڑ کر زمین پہ چلنے ہیں دولت پہ اترا رہے ہیں کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ کو بھول چکے ہیں رسول اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے ہیں داریاں مدا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں آج کل لڑکیوں کا حسن ہی سب کچھ ہو گیا گانے بادی سب کچھ ہو گئے مسجد سے دین سے دوری سب کچھ ہو گئی یاد رکھنا ہمینہ خلقناکم امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں میرے استاد نے دیکھا ایک جوان بہت تکبر سے گھمن سے زمین پہ اترا کے چل رہا تھا آج کل کے لڑکے بڑے گھمنڈی پر اور طور پہ چلتے ہیں ایرپورٹ پہ دیکھیں اسٹیشن پہ دیکھیں وہ کچھ اگر ان کے بازو تھوڑے سے موٹے ہو جائیں مسل ان کے اگر پھول جائیں تو اس پر پتیاں پھول خدا جانے کیا کیا بناتے اس پر بھی اور پھر کمر پر بھی اب تو کمر بھی کھول کے چلنے کہ دیکھیں کہ میں کتنا خوبصورت ہوں اس دور میں کوئی بیل بوٹا تو نہیں تھا لیکن وہ اپنے مسل پر بازو پر جائے اور اپنے موٹے جسم پر ہی طرح کے چل رہا تھا امام غزالی کہتے ہیں میرے استاد نے کہا بیٹے اکڑ کر مت چل اکڑ کر چلنا زیب نہیں دیا تکبر صرف اللہ کی شان ہے بندے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ جوان ہی کیا جو بات سن لے جوان تو اپنے ہاں کو دیلوشیا سمجھتے ہیں نا پلٹ کر کہا آپ نہیں جانتے میں کون ہوں اپنی اصلاح کرنے کی بجائے کہتا ہے آپ نہیں جانتے میں کون ہوں وہ امام غزالی کے بھی استاد تھے پلٹ کر کہا بیٹے اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے بہت اچھی طرح جانتا ہوں بتائے میں کون ہوں فرمایا سن تیری اپنیدہ منی کا ناپاک قطرہ ہے نقفہ تیری اپنیدہ اور تیری انتہا قبر کی سڑیوی مٹی ہے یہی تیری حقیقت ہے جو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہو اور قبر میں بدموتہ اور مٹی بن جائے اسے اکر کر چلنے کا حق کیا ہے اگر خدا کو راضی نہ کر سکے تو کتے کی مٹی میں اور انسان کی مٹی میں فرق کیا ہے انسان اگر خدا کو راضی نہ کر سکا تو جانور سے بہتر نہ ہو سکا اور اگر خدا کو راضی کر لے تو اللہ اسے فرشتے سے بہتر مرتباتا کر دیتا ہے اس کی رضا کی بات ہے اگر گھٹے تو فقط مشتخاق ہے انسان انسان کی حقیقت کیا ہے اگر گھٹے تو فقط مشتخاق ہے انسان اور اگر بڑھے تو اس عطے کونین میں سما نہ سکے بڑھے تو صرف کونین کی اس عط سمت آتی ہے اس کے وجود میں اتنا بڑا ہن اور گھٹ جائے کردار اچھا نا اخلاق اچھا نا بولی اچھا نا جو ماں بائن کی گالیاں دیتے ہو انہوں نے خدا کو کب منانا ہے غریب نواز کا مہینہ شروع ہو گیا اور سے کے ایام شروع ہو گیا سرکار غریب نواز اپنے ملفوزات میں کہتے ہیں جس نے کسی مومن کو گالی دی توبہ سے پہلے مر گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کئی وہ کافی رو کر نہ مرے اس کا ایمان کتنی گا مومنوں کو تو اپنی جگہ ہے خود کی بیوی کو لوگ گالی دیتے ہیں ماں بہن کی گالیاں بیوی اور اسی کو مردانگی سمجھتے ہیں مردانگی گالی دینے کا نہ وہ بزدل ہے جو بیوی کو گالی دیتا ہے وہ بزدل ہے جو بیوی کو مارتا ہے مردانگی کس سے کہتے ہیں بتائے جانے مردانگی کی طرف دیکھو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے اپنی بیویوں میں کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں کسی کو نہیں ڈانٹا بلکہ اُلٹ ہم یہ کرتے تھے خودی لڑتے تھے ناراضوں کے بیٹھ جاتے تھے حضورہ میں منانے کے لئے تشریف لایا کرتے تھے یہ حضور کا قدر ہم سب بھول گئے تو بات دور نہ نکل جائے عرض کر رہا تھا کہ قبر میں کون کون کس کس عالم میں رہا اور واللہ یہ صرف عبرت کے لئے ہے اور کوئی بات نہیں ایک حدیث پاک آپ نے وہی بار بار سنی ہے عیسال سواب کے باپ میں تھوڑا سو اس کو دوسرے پیرہ ہیں حدیث کا یہ موجزہ ہے اجاز حدیث کا کہ حدیث کو آپ جس انگل سے دیکھیں گے اس میں سے آپ کو عبرت کا وہ پہلو نکلتا ہوا نظر آئے میں سوچتا ہوں جب غالیب اور اقبال کی شاعری میں اتنی معنویت ہے تو حضور علیہ السلام کا کمال کی معنویت کا حالم کیا ہوگا میرے امام کہتے ہیں فسحہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے موں میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے غافل ہو کر بیٹھیں غیبت کر رہے ہیں چگلیاں کر رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں ریاکاری کے طور پر نمازیں لوگ پہلے تو پڑتے نہیں پڑتے تو دکھاوے کے لئے پڑتے ہیں غسل بھی صحیح نہیں ہے وضو بھی صحیح نہیں ہے